نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیوں نہیں کھل پایا آج تک تُتھا کا مین کے مرنے کا رہسی ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے راجہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تُتاکہ مین مصر اتحاس میں عیسیٰ سے تیروی شتاب دیپور اٹھاروے مصر پھراوہ کے اٹھاروے سامراجیہ کا راجہ تھا اس کی کھوج کے سمیے سے اسے راجہ ترت کے نام سے جانا جاتا تھا ویسے اس کا اصلی نام تو تنخہ تین تھا جس کا ارتھ تھا سوریا کا جیویت پرتی روپ جسے بعد میں اس نے بدل کر تو تنخہ مین کر دیا تھا جس کا ارتھ تھا چندرمہ کا جیویت پرتی روپ 1922 میں دو پراتاتویت تاؤں ہواٹ کارٹر اوٹ لارڈ کارناو نے جب اس کی قبر کی کھوج کی تب سارے سنسار میں اس انوکی کھوج کی سراہانہ ہوئی تو تنخہ مین کی ممی اوٹ اس کی قبر سے نکلی وستو کے آدھار پر اس کا اتحاس گڑھا گیا جس سے اس دور کا اتحاس سمجھنے میں پتا چلا تھا آئیے آپ کو اس یوہ راجہ کی جیونی سے روبرو کرواتے ہیں جس نے آج سے تین ہزار ورس کا اتحاس ہمارے شمک سپیس کیا تو تنخہ مین کے پتا کا نام اکھینہ تین تھا جو اس دور میں مصر کا پھراہ ہو تھا کیول 900 ورس کی آئیو میں 1333 عیسوی پور میں تو تنخہ مین کو مصر کا راجہ بنا دیا گیا اس دور میں مصر کے راجہوں کو پھراہ ہو کہا جاتا تھا الپائیو اور انو بھوین راجہ کو ان کی نجی سلاکار ایم چاچہ کمانڈر آئی نے سنبھالا تھا جب تنخہ مین راجہ بنا تو اس نے اپنی سوتیلی بہن انکھ سنامن سے ویبھا کر لیا تھا ان کی دو اجنمی بچیاں تھی جس میں سے ایک گرب میں پانچ مہینے میں ہی مر گئی تھی اور دوسری نو مہینے میں مر گئی یہ ساری جانکاریاں ان کی ممی سے پتا چلی تھی جو کھوچ کے دوران ملی تھی تو تنخہ مین نے اپنے پتا کے ورود جا کر اپنے پتا کے کئی نیاموں میں بتلاو کیے تھے ان میں سب سے پہلے اس نے سوریہ دیو کی پوجہ ختم کر چندرمہ کی پوجہ کو مہت دینے پر جور دیا تھا اس نے اس کے راجہ کی راجدھانی کو واپس تھے بیس میں بسایا اور اکھے تاتن کے شہر کو اجاڑ دیا اس نے اپنے فرمان کو اور زیادہ پربل کرنے کے لیے چندرمہ کے کئی مندر اور عمارتیں بنوائی تھی جو اس کی پیرامیڈ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو تھنکہ مین نے اپنے پتا دوارہ دوسرے راجیوں سے بگڑتے رشتوں کو پھر سے سودھا رہا تھا پھر بھی اٹھارے ورس کے راجہ تت کی رہش سے مہی طریقے سے موت ہو گئی تھی اس کی موت کا راج آج تک نہیں کھل پایا ہے حالانکہ مانا جاتا ہے کہ اس کی ہتیا کی گئی تھی مستروازی اپنے راجاؤں کو دیوتا کا روپ ہی مانتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ دیوتا مرتیو کے بعد بھی جیوید رہتے ہیں پتھ کے شاو کو پوشدیوں ایو مسالوں سے یکت کر ممی میں بدل دیا گیا اس کے شاو کو چھوٹے بڑے آکار کے تین تابوتوں میں رکھا گیا سب سے چھوٹے سونے سے بنی تابوت میں شاو رکھا گیا اس میں سونے کا سنگھ حسن رت تلوار آدھی وستوے رکھے گئی تھی مصروازیوں کا ماننا تھا کہ وہ وستوے راجہ کے کام آئیں گی اس کے بعد مقبرے کو لوٹے رے سے بچانے کے لیے اسے بند کر دیا گیا پرائے راجہوں کے مقبرے لوٹے جاتے تھے انہوں نے روک تھام کے لیے مقبروں کے نکلی راستے بنائیں بڑے بڑے پتھر رکھوائے اور دروازوں پر ابیشاپ لکھوا دیا انیس سو بائیس تک تو تنکھا مین کا مقبرہ سرکشت رہا تھا ہارورڈ نامک پورا تاتوک کو پورا وشواست تھا کہ راجہ توت کا مقبرہ کہیں سرکشت ہے وہے اپنے کاروہ کے ساتھ راجہوں کی گھاٹی میں پہنچا کئی ورسوں کی خوز کے بعد انہوں نے مقبرہ تو خوز نکالا لیکن کہتے ہیں اس پر ابیشاپ لکھاتا راجہ کی شانتی بھنگ کرنے والے کے لیے موت آئے گی اس میں کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ یہ تو نہیں پتا کنٹو کہتے ہیں کہ خوزی دل کے ستشیس سوہباوک اور اے سوہباوک کارنوں سے مارے گئے مقبرے پر ابھی تک کوئی ابیشاپ لکھا نہیں ملا لیکن یہی مانا جاتا ہے کہ ممی کے شراب سے ہی ان لوگوں کی جانے گئی دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیا بات